ہلو فرینڈز امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں کہ آپ لوگ اور میں بھی یہاں پہ بلکل ٹھیک ہوں خوش ہوں مزے میں ہوں اور آج بہت تھکی ہوئی ہوں اس لئے میں آپ لوگ کے ساتھ کوئی بھی اپنی ڈیلی روٹین شیئر نہیں کر سکی کیونکہ آج مجھے جانا تھا گروسری شاپنگ کرنے کے لیے عید کی بھی اور مندلی بھی اور آج کل جو ہے دھوب اتنی کوئی تیز ہے کہ گھر سے بھائر آپ نکلیں شاپنگ وغیرہ کرنے کے لیے شیئر نہیں کر سکی اور یہاں پر بس ایک ویڈیو تھی وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور بس ابھی آپ آگے جا کے وہ پہلے وہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد پھر میں آپ لوگ کے ساتھ مزید بات کروں گی تو جناب یہ تھی وہ ویڈیو جو کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی آج کل بڑی وائرل ہوئی بھی ہو اور میں نے خود بھی یہ پرگرام جو ہے اسپریس ٹی وی پر دیکھا تھا اسپریس ٹی وی پر رمضان ٹرانس میچن کر رہے ہیں آمیر لیاقت اور جس طرح ایئر وائبہ مسیم بادامی کر رہے ہیں اس طرح آمیر لیاقت اسپریس پر کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو ان کی بڑی وائرل ہوئی اور میں نے خود بھی یہ پرگرام دیکھا اور میں اتنا کوئی ہس رہی تھی اور افسوس بھی ہو رہا تھا کہ یار سوچا نہیں تھا کہ ایک بندہ آپ کے دماغ میں اتنے اچھا امیج رکھتا ہو اور وہ اس قسم کی حرکتیں کرے تو اچھا نہیں پھر لگتا تو یہاں پر یہ کہ مجھے وہ ٹائم یاد آ رہا تھا کہ بہت سال پہلے جیو ٹی وی پر عالم اور لائن پرگرام آیا کرتا تھا آمیر لیاقت کا اور وہ پرگرام اور یہ بندہ اس پرگرام کی وجہ سے علمکہ بہت زیادہ مشہور ہوئے تھے ہر ایک کی زبان پر آمیر بھائی آمیر لیاقت ہوا کرتا تھا تو بہت سے انسان میں نے ایسے دیکھے ہیں ڈاؤن سے جب وہ اوپر جاتے ہیں انہیں جب شہرت ملتی ہے نا تو بس وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں تو جناب میں نے سوتا ہے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو جو آج کل آمیر لیاقت سے ہی ڈیلیٹڈ یہ تصویریں بھی بڑی وائرل ہو رہی ہیں ہانیا آمیر جو کہ جگہ جگہ بیٹھ کر انٹرویو دے رہی ہیں لوگوں کو اور جو ہے اس لڑکی ہانیا آمیر کا ہانیا آمیر ہے یا جو بھی ہے اب اللہ بہتر جانتا ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ آمیر لیاقت نے ان سے اس سے جو ہے توبہ کے بعد جو ہے اس سے تیسری شادی کی ہے اور ایک سال ان کی شادی رہی اب اللہ بہتر جانتا ہے اللہ اندر کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن یہ کہ اتنے کوئی گندے انٹرویو اس کے اور اتنی کوئی گندی لینگویج کہ میں تین چار دن سے نا اس کے انٹرویو سن رہی ہوں دیکھ رہی ہوں تو میں بہت حیران ہوں کہ یار اس لڑکی کو اپنے ماں باپ کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے شادی کی ہے آمیر لیاقت نے نہیں کی ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے تم لوگ کس طرح ان لڑکیوں کا دل ہوتا ہے کہ یار وہ میڈیا پر آ کے اس قدر حیات قسم کے کپڑے وغیرہ پہن کے اپنے ماں باپ کی عزت کو اچھالتی ہیں اپنی عزت تو بھار میں گئی نا ان کی اپنے ماں باپ کا نہیں سوچتی ہیں ان کے ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اس لیے پڑھایا لکھایا پیڑوں پر خدا کیا کہ میڈیا میں جانا ہے تو جاؤ بیٹا جاؤ میڈیا میں جاؤ اس لیے یہ گند کرنے کے لیے میڈیا میں ماں باپ میں تم لوگوں کو بھیجتے ہیں ایک طرف تم کہتی ہو کہ آمیر لیاقت جو ہے تمہارا شوہر ہے تو شوہر ہے تو شوہر ہم ہاؤس وائف ہیں ہم لوگ ہیں ہم لوگ اپنے شوہروں کی عزت کرتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک اتنی زرہ سے بھی گالی بھی اپنی شوہر کو مخاطب کریں گالی دیں اور یہ جو ہے ماشاءاللہ سے اتنی کوئی گالیاں اور ایسی بہترین بہترین قسم کی گالیاں کہ آپ لوگ خود حیران ہوں گے تو یہ کیا ہے یار یہ کہ جیتے جی تم اپنے ماں باپ کو مار رہا وہ اور کچھ بھی نہیں مجھے کوئی ان سب قصے تحانیوں میں کوئی مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ کون لڑکی ہے اور یہ کیا بول رہی ہے مجھے صرف یہی دکھ ہوا سن کے اور اس لڑکی کو دیکھ کے کہ یار اس کے ماں باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی اور آج کل کے انسٹرس کا مسئلہ اصل میں یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اوار سمارٹ بہت سمجھتے ہیں کہ بس ہم ینگ ہیں جو جیس ہم جانتے ہیں ہمیں بتا ہے ہمارے ماں باپ کو کچھ پتے ہی نہیں ہیں وہ تو گھانس کرتے آئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کیا جملہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو کچھ پتے ہی نہیں ہیں بس ہمیں سب کچھ پتا ہے ہم جانتے ہیں بس آج کل کی ینگ جنریشن کا مسئلہ اصل میں یہ ہے تو میری اگر کوئی بات کسی کو بری لگی ہو غیر مناسب لگی ہو تو میں مذہب بھی کرتی ہوں لیکن جو کہ آج کل میں بڑی وائرل یہ سب ویڈیوز دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں اور بس اپنی بچیوں کو اپنے حبز و امان میں بس رکھیں سب کی بچیوں کو ہمیری بھی اور سب کی بچیوں کو اللہ سب حفظ و امان میں رکھے اور یہ جو آج کل بھیریے پھیڑ رہے ہیں بس ان بھیریوں سے حفاظت فرمائے اللہ ان کی حفاظت کرے اور بس یہی ہے اور بچیوں کو بھی جب جوان ہو رہی ہو جوان ہو جائے تو بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی اپنے باباپ کی عزت کا ضرور سوچنا چاہیے کبھی باباپ کے دل میں پھر یہ نہ آئے کہ کاش کہ وہ ہمیں پیدا ہوتے ہی اپنی اس اولاد کو اپنی اس بیٹی کو یا بیٹے کو مار دینا چاہیے یہ جملہ نہیں آنا چاہیے ایسا کام ہی نہیں کرنا چاہیے کہ باباپ کے زبان پہ یہ جملہ آئے چلیں جناب اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا ملتی ہوں پھر کسی اور ولوک میں اور ضرور کل ہے جمعہ الویدہ اور کل جمعہ الویدہ کی پوری تیاری کی ہوئی ہے کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو امی ہمارے جمعہ الویدہ کے خاص کپڑے وغیرہ سلواتی تھی اور جمعہ الویدہ بھی عید کی طرح منایا جاتا تھا تو میں نے بھی پچھلے سال میں کچھ بھی ایسا نہیں کیا تھا کیونکہ میری امی کی پہلی پہلی عید آ رہی تھی اور اس سال بھی اببو کی پہلی عید ہے لیکن یہ کہ پھر میں نے سوچا کہ بھئی کیوں بچوں کی تو بچوں کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے جو ہم ہیں وہ ہم بڑوں کا ہے بچوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے ہم نے اپنے بچمن بہت اچھے سے بہت اچھے سے ہسی خوشی گزارا ہے انجوائے کیا ہے آج ان بچوں کا وقت ہے تو ان کو ان خوشیوں سے ہم کیوں محروم کریں تو اس لیے یہ کہ اس سال میں نے اپنے بچوں کی بہت اچھے سے جمال ودا کی تیاری کی ہے ساری چیزیں سب چیزیں سب کپڑے ہر چیز سے جمال ودا پر شیئر کروں گی میں آپ لوگ کے ساتھ پوری پورا ولوک آئے گا اور بس آخری جمعہ ہے یہ رمضان جا رہا ہے اور واقعی بہت دکھ ہوتا ہے جب رمضان آتا ہے تو بہت ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے جب جاتا ہے تو بہت ایک اداسی سی محسوس ہوتی ہے دل اداس ہو جاتا ہے کہ اگلے سال پتہ نہیں اللہ اتنی زندگی دے گا یا نہیں دے گا کہ ہم رمضان کو پھر سے اس طرح دیکھ سکیں گے یا نہیں بس اللہ خوشیوں کے ساتھ رمضان لائے ہماری زندگی میں بس یہ دعا ہے چلیں جناب اپنے بہت خیال رکھیں گا اللہ حافظ